ڈیجیٹل دہشتگردی پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا پر ایک مخصوص بیانیاں اور فوج کا اس حوالے سے ایک رسپونس کل ہم نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے اس حوالے سے کافی زیادہ بات چیت کی ہے ڈیجیٹل دہشتگردی کے حوالے سے ایک انہوں نے مخصوص ٹولے کی بات کی ہے اور پولٹیکل مافیا کی بات کی ہے اور آپریشن عظم استحکام کی آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت ریاست کیا سوچ رہی ہے اور انٹ پر ہماری کچھ سجیشنز بھی ہوں گی دونوں سائٹس کے لیے تو اس میں انہوں نے کئی چیزوں کو اڈریس کیا سب سے پہلے تو انہوں نے آپریشن عظم استحکام کے بارے میں کہا کہ بہت سے لوگوں نے اس پر میس انفورمیشن پھیلانی شروع کر دی کہ ہم بہت بڑا کوئی ملٹری آپریشن کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم بہت سے لوگوں کو ایک بار پھر ڈسپلیس کر دیں گے قبائلی علاقوں میں جیسے دو ہزار نو میں کیا تھا انہوں نے کہا ایسی کوئی سیچویشن نہیں ہے بلکل ایک غلط رنگ دیا جا رہا ہے اس حوالے سے ہمارا وہی پلان ہے جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کو ہم نے ایک نئے طریقے سے اس کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے یعنی اس میں جو چیزیں میسنگ ہیں ان کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے کومنگ آپریشن کرنے ہیں اور جہاں جہاں پر دہشتگرد ہیں وہاں پر ٹارگیٹڈ آپریشنز کرنے ہیں تو اس حوالے سے انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ ایک مضبوط ان لیگل پولیٹیکل مافیا پاکستان میں کام کر رہا ہے جو فیک نیوز کو ہواد دیتا ہے اور وہ ان کے جو مقاصد ہیں وہ دہشتگردوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یعنی پہلی بار ہم نے دیکھا ہے کہ سٹیٹ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سوشل میڈیا پر تنقید ہوتی ہے یعنی جن کو ڈیجیٹل دہشتگرد کہا گیا تقریباً ایک ماہ پہلے کور کمانڈر کانفرنس میں ان کو اب لنک کیا جا رہا ہے دہشتگرد حملوں سے اور انہوں نے کہا کہ یہی لوگ سب سے زیادہ ڈرتے ہیں آپریشن عظم استحقام سے کیونکہ ان کے خلاف ہم ایکشن لیں گے اس میں انہوں نے سمگلنگ کی بھی بات کی ڈرگ مافیا کی بات کی اس میں انہوں نے ان لیگل بورڈر کراسنگ کی بات کی ٹی ٹی پی کی بات کی اور آبیسلی سوشل میڈیا پر ہونے والی تنقید انہوں نے کہا کہ آپریشن عظم استحقام سے یہی جو مافیا ہے جو ایک کرمنل مافیا ہے وہ گھبراتا ہے اس وجہ سے وہ فیک نیوز پھیلاتے ہیں کہ پتہ نہیں ملک میں کیا ہو جائے گا ملک میں تھر تھلی پھیل جائے گی ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو انہوں نے ان چیزوں کو کلیریفائی کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ آپریشن عظم استحقام کوئی کامپریہنسیو کاؤنٹر ٹیرزم کیمپین نہیں ہے ملٹری کی طرف سے بلکہ یہ ایک کامپریہنسیو اپروچ ہے گورنمنٹ کی جانب سے یعنی سیویلین گورنمنٹ کی جانب سے جو انہوں نے سارے اداروں کے ساتھ مل کر ایک کنسینسس کے ساتھ بنائی ہے کہ ہم دہشتگردی کے خلاف لڑیں گے اور اس میں نہ صرف کاؤنٹر ٹیرزم آپریشن کیے جائیں گے ملٹری آپریشن کیے جائیں گے بلکہ نیریٹیو پہ بھی کام کیا جائے گا تو اس نیریٹیو میں ان کا یہ مطلب تھا کہ یہ جو سائبر سپیس میں بہت زیادہ جو چیلنجز آ رہے ہیں سٹیٹ کو جو تنقید کی جاری ہے وہ اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں اس لیے انہوں نے کہا کہ ایک میسیو ان لیگل پولیٹیکل مافیا اس کو سابوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ اس آپریشن کو پہلے ہی متنازعہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک بہت ہی سٹرونگ لوبی ہے جس کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں پاکستان اور پاکستان کی افواج کے خلاف کہ ہر جگہ سے ان پر اٹیک کیا جائے چاہے وہ دہشتگردی کی صورت میں ہو یا سائبر ٹیرزم کی صورت میں ہو اور اس میں انہوں نے یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ ان دونوں مافیاز میں ایک سٹرونگ کنیکشن ہے اور یہ جو ڈیجیٹل دہشتگرد ہیں ان کو بھی فنڈنگ وہی سے آتی ہیں وہی ڈی سٹیبلائزنگ فورسز ہیں جو پاکستان کو آگے نہیں دیکھنا چاہتی ہیں جو پاکستان کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں اس کے علاوہ انہوں نے ٹی ٹی پی کی بات کی اور ان کی جو محفوظ پناہ گاہیں ہیں افغانستان میں اس حوالے سے بھی ذکر کیا اور افغانستان حکومت پر زور دیا کہ وہ ان کے خلاف ایکشن لیں اور پاکستان میں جو دہشتگردی کا مسئلہ اٹھ رہا ہے اس کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں اس کے علاوہ بنو انسیڈنٹ کی بات کی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ایک مخصوص پولیٹیکل طبقہ ہے جس نے اس کو نیگٹیو رنگ دینے کی کوشش کی جس نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ جو پاکستان کی فورسز ہیں وہ عام عوام پر فائرنگ کہہ رہی ہیں اس حوالے سے انہوں نے فوج کا نیریٹیو بتایا فوج کی سائٹ بتائی کہ اصل میں کیا واقعہ ہوا تھا کہ ایک بہت زیادہ وہاں پر کیاوس پھیل گیا تھا اور کچھ لوگوں نے فائرنگ شروع کر دی تھی جس کی وجہ سے ان کو ڈسپرس کرنا پڑا مطلب بنو جو واقعہ بڑا ایک انفورچنیٹ انسیڈنٹ ہوا تھا جہاں پر امن مارچ نکالا جا رہا تھا لوگوں کی جانب سے ان پر فائرنگ کی جو اطلاعات آئی تھی اس حوالے سے انہوں نے اس کو کلیریفائی کیا کیونکہ میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر انہوں نے کہا کہ وہاں پر جب ایک سیکیورٹی وال کو گرانے کی کوشش کی گئی تو وہاں پر تائنات سیکیورٹی فورسز نے ایس او پی کے مطابق عمل کیا ہے اور اس پر انہوں نے کہا کہ یہ جو پاکستان میں ایک موب منٹیلٹی کا کلچر جنم لے رہا ہے اس کو ہمیں ختم کرنا ہوگا کہ کوئی بھی جتھا آئے اور انسٹالیشنز پر حملے شروع کر دے انہوں نے کہا کہ نو مہی کے بعد اگر جوڈیشل سسٹم ان لوگوں کو اور ان کریکٹرز کو سزا دیتا اگر ان کو سخت اور کڑی سزائے دی جاتی تو اس طرح کے واقعہ دوبارہ نہ ہوتے تو یہاں پر تھوڑی سی ہمیں تنقید نظر آئی پاکستان کے جسٹس سسٹم پر بھی اور انہوں نے کہا کہ نو مہی کے جو کردار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے تاکہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو اس کے بعد انہوں نے دیجٹل دہشتگردی کی بات کی جو آج کل ہم بڑا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹرم یوز ہو رہی ہے پاکستان میں اگر ہم باہر کی دنیا میں دیکھیں تو یہ سائبر ٹیرزم کہا جاتا ہے یہ سائبر ٹیرزم کی بڑی بات ہوتی ہے اور پاکستان میں یہ دیجٹل ٹیرزم اس وقت ایک ٹرم مشہور ہو رہی ہے سائبر ٹیرزم میں یہی چیزیں آتی ہیں اگر ملک دشمن قوت ہیں آپ کی پوری سائبر سپیس پر حملے کریں آپ کے خلاف نیگٹیو پروپاگینڈا کریں سٹیٹ اور سٹیٹ کے اداروں کے خلاف اور ایک ڈیوائیڈ پیدا کرنے کی کوشش کریں ویب سائٹس ہیک کر لیں آپ کی آن لائن ٹرانزیکشنز کو وہ ہیک کر لیں بینکنگ سسٹم کو وہ محفوظ نہ رہنے دیں ڈیٹا چوری کر لیں لوگوں کا تو یہ چیزیں سائبر دہشتگردی میں آتی ہیں سائبر ٹیرزم میں آتی ہیں اور پاکستان میں بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سٹیٹ کی طرف سے یہ ٹیم یوز کی جاری ہے ڈیجیٹل دہشتگردی بیسیکلی آج کل بڑی تنقید ہو رہی ہے یہ جو تنقید ہو رہی ہے یہ اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹوٹر بھی بند کیا ہے پاکستان میں بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پہ گئی ہویا ہے اس وقت تنقید کیونکہ مسئلہ اس وقت یہی ہے کہ جو پولٹیکل فورسز ہیں وہ آمنے سامنے ہیں اور پاکستان میں ہمیشہ یہی ایک پیٹرن رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جس کے ساتھ ہوتی ہے دوسری قوت اس پر تنقید کرتی ہے اور حکومت وقت پھر اپنے پورے ریسورسز یوز کرتی ہے اپوزیشن فورسز کو دبانے کے لیے تو ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں سخت قوانین کی بات ہو رہی ہے فائر وال لگانے کی بات ہو رہی ہے اور ڈیفیمیشن لوگ یہ ساری چیزوں کو اگر آپ کنیکٹ کر کے دیکھیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ اسٹیٹ کے ارادے کچھ اچھے نہیں ہیں اور کچھ ڈینجرس نظر آ رہے ہیں ڈیجیٹل سپیس کے حوالے سے کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں جو کہ اسٹیٹ پر پاکستان کی گورنمنٹ پر تنقید کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ان کا پلان اس وقت یہ ہے کہ یہ سارا انٹرنیٹ بند کر دیں سوشل میڈیا بند کر دیں چائنہ کا سسٹم لیں ویچ ایٹ وغیرہ تو یہ ساری تنقید خود بخود خود ہی ختم ہو جائے گی اور مین سٹری میڈیا تو گورنمنٹ آلریڈی کنٹرول کرتی ہے ان کو ایڈ منی دے کے چپ کر آ دیا جائے گا مین سٹری میڈیا کو اور مین سٹری میڈیا کو آبیسلی کنٹرول کرنا ذرا آسان ہوتا ہے ڈیجیٹل میڈیا کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے اس لیے فائر وار لگانے کی اس لیے ایسی باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ تنقید بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کی تنقید بھی جسے کہتے ہیں وہ انکنٹرولیبل لیولز کو ٹچ کر رہی ہے تو اب جو بھی ہو جو بھی سٹیٹ نے اگر جس کو بھی پکڑنا ہو میرا اس میں یہی مطالبہ ہے کہ ذرا احتیاط سے کام لینا چاہیے ہم نے مطلب آج سے ایک دو سال پہلے بھی یہی ڈسکس کیا تھا اپنے پاڈکاسٹوں میں بھی کہ کبھی ایسی سیچویشن نہیں آنی چاہیے کہ ایسا لگے کہ آپ کی ریاست عوام کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی یہ ریاست ہمیشہ ماہ جیسی ہوتی ہے ماہ جیسی نہ بھی ہو لیکن ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے ریاست اور عام بندے کے بیچ میں وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے اگر یہ تاثر آئے گا کہ اگر کوئی سپیسیفک قانون سازی پورے میسز کے خلاف ہے تو یہ بڑا نیگٹیو اس کا امپیکٹ جا سکتا ہے اور آبیسلی یہ بھی کوئی اکل مند آنا اقدام نہیں ہے کہ آپ سارے پلیٹ فارمز کو بند کر دو جن کو ہم شروع سے یوز کر رہے ہیں اور ایک دم آپ کہو کہ ہم چائنیز ویچائٹ کو یوز کریں گے تو اس میں وہ سارے سسٹم وہ تو چائنہ کے بنائے ہوئے ہیں لیکن ہم شروع سے ان کو یوز کر رہے ہیں ہمارے برینڈز کی پریزنس ہمارے بزنسز کی پریزنس آن لائن جتنا بھی کام اس وقت ہو رہا ہے ہر برینڈ کی کچھ نہ کچھ پریزنس ہے ڈیجیٹل پر تو اگر ہم ان پلیٹ فارمز کو بین کر دیں گے تو آپ خود سوچیں کہ ایک بہت بڑی ایکانومی کے بہت بڑے چنگ کو ہم ویسے کر دیں گے تو یہاں پر ایک تو یہ چیز دیکھنے والی ہے اور دوسرا یہ کہ اگر جس کو بھی پکڑنا سٹیٹ نے ڈیجیٹل دہشت گرد کہہ کے اس میں کچھ کلیر اس میں چیزیں واضح ہونی چاہیے اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی پولیٹیکل اپوزیشن کا بندہ ہو تو اس کو پکڑ لو یا اگر کسی بیوروکریٹ کو کوئی بات نہیں سمجھ لگ رہی ہے اس کو کسی وہ کوئی وہ پرسنلی اوفینڈ ہویا تو وہ کہے گی جی میں اس بندے کو اٹھا لوں ایسا نہیں ہونا چاہیے کلیر لاو میں ڈیفائن ہونا چاہیے کہ کس بندے نے کیا غلط بات کی ہے اور ڈیفنیٹلی ہم بھی اس کے حامی ہیں کہ اگر کوئی فیک نیوز پھیلاتا ہے یا پاکستان کو توڑنے کی بات کرتا ہے تو اس کا مو بند کرنا چاہیے لیکن ایک فیر اور ریسپیکٹ فل کرٹیسزم کا دروازہ بھی کھولے رکھنا چاہیے مطلب اس کا روم ہمیں ہمیشہ دینا چاہیے اپنی عوام کو کہ ایک حد تک تو کرٹیسائز کر سکتے ہیں وہ اپنی گورنمنٹ اور اداروں کو تو اتنا روم ضرور دے دیں کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں لوگوں کے حالات ویسے ہی اچھے نہیں ہیں بجلی کے بل آپ دیکھ لیں مہنگائی کا حال دیکھ لیں مطلب خرچے کنٹرول نہیں ہو رہے اور اس بیسس پہ آپ لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیں تو یہ بڑا بڑا ڈینجرس طرف ہم نکل پڑیں گے اور ابھی تو لوگ سوشل میڈیا پر یہ غصہ نکال رہے ہیں پھر لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے تو یہ حکومت کا نقصان ہوگا یہ پاکستان کا نقصان ہوگا اور خدا نہ خاصتہ یہ سیول وار کی طرف چیزیں جا سکتی ہیں اگر حکومت یہ اس طرح کے سٹرانگ ایکشن کرنے کی کوشش کرے گی اور اس حوالے سے بہت ضروری ہے کہ سائبر کرائم کے حوالے سے جو رولز ہیں وہ واضح کیے جائیں وہ ویگ نہ ہوں وہ بالکل ہی ان کو اوپن اینڈڈ نہ چھوڑ دیا جائے کہ جس کی کوئی بھی اپنی مرضی سے کسی طرح بھی انٹرپیٹیشن کر لے اس کو کلیر واضح ہونا چاہیے کہ کس کو پکڑا جائے گا اور کس کو نہیں اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ تھوڑی بہت کرٹیسزم کا دروازہ ضرور کھولے رکھنا چاہیے اس سے سٹیٹ کو ہی فائدہ ہوتا ہے اور جب تک حکومت وقت کی غلط چیزوں کو ہم پین پوائنٹ نہیں کریں گے وہ اپنی درستگی خود نہیں کر سکتی پبلک کا پریشر ہونا بہت ضروری ہے اس طرح کوئی بھی ایکانومی درست نہیں ہوگی کیونکہ اس وقت مین گول تو ہمارا ایکانومی کو سیٹ کرنا ہے نا تو ایکانومی اس طرح صحیح نہیں ہوگی کہ پاکستان جیسے ملک میں ایک ایتھاریٹیرین گورنمنٹ آج ہے اس کے لیے پہلے ہمیں چائنا بننا پڑے گا یا سعودیا بننا پڑے گا جن کے پاس ریسورسز ہیں وہ ایتھاریٹیرین بنتے ہوئے اچھے بھی لگتے ہیں آپ کے بہیوئرز ہم نے دیکھے ہیں پاکستانی پولیٹیشنز کے ایتھاریٹیرین والی ان میں کوئی بات نہیں ہے اگر یہ ایتھاریٹیرین بنیں گے تو پھر یہ وہی سلوک کریں گے پورے پاکستان کے ساتھ جو اپنے گاؤں میں کرتے ہیں جو جاگیردار پھر وہ والا سسٹم بن جائے گا پھر یہ نورتھ کوریا پرو میکس بن جائے گا تو نورتھ کوریا پرو میکس نہیں ہم نے پاکستان کو بنانا ہم نے پاکستان کو عزت کے ساتھ لے کر آگے چلنا ہے جس میں ایک سوشل کانٹریکٹ نظر آئے ایک عام آدمی کی عزت ہو جس میں وہ اپنی بات کسی نہ کسی حد تک تو کہہ سکتا ہو جیسے ابھی ہم کر رہے ہیں بات ہم سٹیٹ کو مشورے دے رہے ہیں اس طرح کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے بحث اور مباعثے والی جو چیز ہے وہ ختم نہیں ہونی چاہیے ڈیبیٹس ہونی چاہیے اور میرا ہمیشہ یہی مشورہ ہے کہ جو سٹیٹ ہے یہ جو بھی نئے رولز وضع کر یہ اس سے پہلے معاشرے کے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو سامنے بٹھائے ٹیبل پہ مل بیٹھ کر ان سے بات کرے اور پھر نئے قوانین بنائے ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے ہم نے پاکستان کی ایکانومی کو سیٹ کرنا ہے پاکستان میں کچھ بری چیزوں کو ہم نے دفن کر کے آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے مشورہ کیے جائے یونی لیٹرل ڈیسیجنز نہ لیے جائیں جس سے عوام مزید متنفر ہوگی اور مزید اس ملک کے سسٹم کو برا بھلا کہے گی اور مزید اس ملک کو چھوڑ کے جائے گی ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کو پاکستان کی سرکار کے ارادے کیا لگ رہے ہیں کیا یہ سارا سوشل میڈیا بین کرنے جا رہے ہیں یا یہ فائر وال سے ہی کام چلا لیں گے یا آپ کے خیال میں کوئی کریٹیو آئیڈیے کی گنجائش ابھی بھی موجود ہے اور عوام سے رجوع کیا جائے گا کومنٹ کیجئے اس کے لیے ہمارا یورپ چین سبسکرائب کرنے ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دوبالنے تھا کہ وہ سٹوریز دنیا بھرسو پاکستان سے جن کی مینسٹری میڈیا پر پاپر کبریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تراب تک ٹائم پر پہنچ جائیں